اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاشر پڑھنے ہیں اور مجھے بچے پڑھتے ہوئے نہیں نظر آرہے ہیں بیٹا تمام کے تمام لاؤٹلی پڑھیں میرے ساتھ پڑھیں سب اپنا آئیکون کر دیں اور سب میرے ساتھ پڑھیں elimination ساتھ پڑھیں ساتھ پڑھیں موسیقی 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 ہمیشہ ہمیشہ ہر حالت میں پور پڑے جاتے ہیں ہر حالت میں پڑے جانے والے حرفیں ان کو مستالیا کہتے ہیں اور وہ کتنے ہیں ساتھ پڑتے ہیں ہر حالت میں پڑے سارے بچے میرے ساتھ پڑے ساتھ ساتھ موتا پڑیں گے میرے ساتھ دوبارہ پڑیں سارے حروف ہم نے پور پڑھیں ٹھیک ہے ان کو مسالیا کہتے ہیں اور سات حروف ہیں اب جو حروف ہم پڑھیں گے وہ ہیں ہونٹوں سے ادا ہونے والے کونسے ہیں ہروفیں شفویا شف کا مطلب ہونٹ ہونٹوں سے ادا ہونے والے ان چار ہروفوں کو ہی ہونٹ سے ادا کرنا ہے علیف سے لے کے یاد تک جتنے ہروف ہیں ان چاروں میں ہونٹوں سے جو یہ ہروف ادا ہوں گے اس کے علاوہ جتنے ہروف ہیں اس میں ہونٹوں کا استعمال نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ چار ہروفوں میں ہم ہونٹوں کا استعمال کریں گے ان چار ہروفوں کے علاوہ باقی کسی حروف پر ہونٹ نہ ہلنے پائیں پھر ٹھیک ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں با با میم باو باو ٹھیک ہے اب ہم پڑھتے ہیں حروف حلکی حروف حلکی آپ کو یادیں حالق سے ادا ہونے والے حرف دیکھیں حالق کے تین حصے ہوتے ہیں میں نے اس دن کتنا اچھا سا سمجھایا تھا یاد ہی میں نے اللہ لکھ کر دیا تھا اور پھر میں نے بتایا تھا کہ حمزہ سے اللہ شروع ہوتا ہے اور ہاں پر ختم ہوتا ہے تو حمزہ سے حروف حلکی شروع ہوتے ہیں ہاں پر ختم ہوتے ہیں تو حروف حلکی میں حمزہ اور ہاں پر جو ابتدائی دو الپاس دیئے ہیں یہ اللہ سے لنک کرتے ہیں جب ہم اللہ پڑھتے ہیں تو انتہائی حلق سے ہی شروع ہوتا ہے اور انتہائی حلق پر ہی ختم ہوتا ہے حلق کا آخری حصہ جو ہے نا وہ دل کے قریب جا کر ختم ہوتا ہے ہمارا جب لفظ اللہ بولتے ہیں تو دل وائبریٹ کرتا ہے بچتا ہے میں نے کہا تھا نا سینے پر ہاتھ رکھیں گے آپ تو آپ کو آپ جب ان دونوں الفاظو کو پڑھیں گے تو ہمارے جو سینے پر ہاتھ رکھیں گے تو اس سے ہماری وائبریشن ہوگی ہاتھ پر تو لفظ اللہ جب ہم کہتے ہیں تو وہ دل ہی سے شروع ہو کر دل ہی پر ختم ہوتا ہے تو یہ انتہائی حلق سے ادا ہوتے ہیں دو حروف حلق کے آخری حصے سے اور یہ درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں اس میں حلق کے اندر سے سانس کو باہر نکالنا ہوتا ہے ہاں پڑھتے ہیں اور اس کو ہاں پڑھتے ہیں دونوں میں فرق رکھنا ہے ٹھیک ہے اور آئین اور غین مقدار والے حروف ہیں باقی ہم تمام حروفوں کو مقدار نہیں دیں گے مقدار کا مطلب کھینچنا باقی حروفوں کو ہم نہیں کھیچیں گے صرف آئین کو اور غین کو کھینچ کر پڑیں گے ٹھیک ہے اب ہم پڑھتے ہیں حروف حلقی کتنے ہیں چھے کتنے ہر ہیں حلق سے ہدہ ہوتے ہیں اور کتنے ہیں حرک سے ہدہ spin ہر ہے اور کتنے ہیں حلق سے ہدہ ہوتے ہیں اور کتنے ہیں حلق ش پہلا پڑھتے ہیں حمزہ ہاں حمزہ ہاں تمام بچے ملکی بڑی شہباز میرے ساتھ حمزہ عین حمزہ عین حمزہ عین حمزہ غین خواہ قروب حلقی چھے ہیں حمزہ عین حمزہ غین خواہ اچھا اب جو ہے ہمارے پاس جو ہمارا لیسن ہے وہ ہم پا لیں گے اب دیکھیں حروفیں شفاویہ سب سے پہلے دیئے ہوئے جو ہم پہلے پیچھے پڑ چکے ہیں با پا نیم اب اس کے بعد ہم جو ہے سکتی والے حروف پڑیں گے صحیح ہے سکتی والے حروف پڑیں گے سکتی والے حروف پڑتے ہیں پڑھئے ساتھ میں زہ سین آد زہ سین آد آد اب نرمی والے حروف پڑھو اوپر کے دانتوں کے کنارے پہ زبان لگا کر پڑھو زہ آد 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 آپ سورے کاؤ سر پڑھتے ہیں نا اس میں آپ کیا بولتے ہیں این آد 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 میں آد 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 تو شریف میں کیا پڑھتے ہیں سراط المستقیم سراط اللذینہ پڑھتے ہیں لذینہ تو نہیں پڑھتے ہیں لذینہ میں تو زا ہو جائے گا سراط اللذینہ پڑھتے ہیں تو دعال پڑھنا ہے ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے وان ٹھیک ہے ہم نماز پڑھتے ہیں تو رکو میں جاتے ہیں تو کیا بولتے ہیں پڑھنا آتی ہے نا نماز آپ کو اب رکو میں کیا پڑھتے ہو تو غو پڑھنا ہے عظیم ایسے نہیں پڑھنا ہے غلط نہیں پڑھنا ہے زانی پڑھنا ہے غو پڑھنا ہے عظیم ہم اس کو نرمی سے پڑھیں گے سا بچے میرے ساتھ مل کر پڑھیں شاباش اپنے ماں کون کریں میرے جو اچھے بچے ہوں گے نا وہ میرے ساتھ پڑھیں گے کون اچھا بچہ ہے سب اچھے بچے نا جب میری بات مانے گا اپنے ساتھ کی بات مانے گا نا تو وہ میرے ساتھ پڑھیں گا سا زان غوان زان غوان اب ہمارے پاس جو حروف ہے نا ان میں ہمیں زیادہ محنت نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے ان کو ہم ساتھ کی سے پڑھتے سارے الفاظوں کو بلکل آسان آسان اس سے غوان پر ذرا محنت کیجئے گا مقدار کے ساتھ موٹا پڑھنا ہے غوان غوان شیم شیم یا غوان غوان اب یہ حروف دوبارہ سے حروف ہے ہلکی آئے جو ہم نے تھوڑے در پہلے پڑھے تھے ہم زاہا اے جائیم نہیں بولتے ہیں گائیم تو گاف ہو گیا گاف تو عربی میں ہوتا نہیں ہے وہ توڑ دو کا وڈе ہے نا گھر لکھتے ہیں ہم تو اسمیں گاف لکھتے ہیں وہ والا گاف نہیں پڑھنا اس کو موٹا پڑھنا ہے غوان خو غوان خو پڑھئے نور فاتمہ م م م م م م م م م ہم یہ دیکھیں یہ تینوں ورڈ ہے نا ایک ہی جیسے لکھے ہوئے ہیں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے تو ہم کبھی اول کلمے میں دیکھتے ہیں ایسا لام علیف لکھا ہوتا ہے کبھی ہم دوسرے کلمے میں دیکھتے ہیں تو ایسا لام علیف لکھا ہوا ہوتا ہے لیکن ہم تیسرے کلمے میں دیکھتے ہیں تو ایسا لام علیف لکھا ہوا ہوتا ہے یہ تینوں لام علیف ہی ہیں ان کی شکلیں بھلے سے الگ الگ ہیں لیکن اس کو ہم لام آلیف ہی پڑھیں گے کبھی ہم ہاولا میں دیکھتے ہیں تو ایسی لام لگی بھی ہوتی ہے کبھی ایسی لگی بھی ہوتی ہے لیکن یہ تینوں شکلیں جو ہے نا لام آلیف کی ہی ہیں ٹھیک ہے ہم تینوں کو پڑھتے ہیں لام آلیف لام آلیف لام آلیف لام آلیف آلیف کبھی ہم لام آلیف میری بات سن رہے ہو آپ لوگ ایک بوکس میں ایک ہی الفاظ تھانا تو ہم نے اس کو الگ الگ پڑھا اسی طرح سے یہ ایک بوکس میں دو دو الفاظ بھی ہوں گی تو ہم پڑھیں گے الگ الگ جب تک اس کے اوپر کوئی علامت نہیں آ جاتی نا تو ہم اس کو ملائیں گے ٹھیک ہے ہم اس کو الگ الگ ہی پڑھیں گے آپ کو میری آواز آ رہی ہے نا تو آپ لوگ جو ہیں میری آواز کو سن رہے ہیں نا دیکھیں یہ ایک بوکس میں جو دو ورڈ لکھے ہوئے ہیں اس کو ہم نے بڑھنا الگ الگ ہے جب تک کہ اس پہ علامت نہ آ جائے علامت آتی ہے تو ہم اس کو ملا آتے ہیں